بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب آئی ہوپ کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے تو جیسا کہ کل میں نے آپ سے ویڈیو ایک شیئر کی تھی کہ کس طریقے سے پیس ہم گھر پہ فری آف کوس تیار کر سکتے ہیں تو آج میں اس کو لگانے کا طریقہ آپ کو بتاؤں گی پہلے تو ہم نے اسے سیکھا کہ کس طریقہ سے ہم اسے فری آف کوس تیار کر سکتے ہیں یعنی کہ زیرو خرچے کے ساتھ اسے تیار کریں گے تو کل ہم نے اسے تیار کیا تو آج ہم اسے لگانا سکھیں گے تو یہاں پہ میں نے سارا بنا لیا تھا کل ہی تو آج میں اس کو لگانے کا طریقہ آپ سے شیئر کروں گے یہ ساری پتنیاں اور پھول میں نے نکال لیا تھے یہ بیک سائیڈ سے بچا ہوا پیس تھا اس سے یہ ریس کی طرح کا میں نے یہ والا پیس بھی نکال لیا چھوٹے چھوٹے فلال جتنے بھی تھے سب کے سب میں نے نکال لیا اب یہ جو ارہتہ تھوڑے پیس سے لیکن ان کو میں اس طریقے سے لگا رہوں گا جیسے یہ بھی ساتھ اٹیچ ہوں تو یہاں پہ میں نے گلو لی ہے یہ والی یہ فیبرک گلو ہے اس کا نام سپائزر ہے آپ یو اچ یو بھی لے سکتے ہیں وہ بھی یہی ہوتی ہے سب سے پہلے جو پیس تیار کیا ہے اسے اپنے دیزائن کے مطابق سیٹ کر کے رکھ لیں اس کے بعد اس پہ یہ والی گلو لگائیں مجھے جس طرح کے دیزائن چاہیئے تھا میں نے اس طریقے سے سیٹ کر کے رکھ لیا ہے پھر اس کے بعد اسے تھوڑا تھوڑا سا اٹھا کے سائیڈ سے نیچے گلو لگائیں گا اور وہاں سے تھوڑا سا دبا کے رکھ دیں گے وہ تھوڑی ہی دیر میں چند سیکنڈ میں ہی بیٹھ کے ساتھ چپک جائے گا ہاتھ سے تھوڑا سا دبا دیں گے تو اچھے طریقے سے سیٹ ہو جائے گا میں سارے فلار کو اسی طریقے سے تھوڑا سا اٹھاؤں گے اور سارے فول کو اٹھا کے پہلے آپ نے نہیں لگانی اس طریقے سے سارا فول اکٹھا ہو جائے گا تو جو پیٹل الہدہ ہیں یعنی کہ جو پھول کی پتنیاں الہدہ ہیں ان کو بھی اس طریقے سے سیٹ کر کے لگا لیں تو جن لوگوں نے وہ کل والی ویڈیو نہیں دیکھی تو وہ اس ویڈیو کو ضرور دیکھیں لنک کو ان کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا بہت ہی ہیلپ فول ویڈیو ہے بہت ہی فائدہ ہونے والا آپ کو اس ویڈیو سے تو سارے پھولوں کی پتنیاں کے نیچے میں اسی طریقے سے تھوڑی سوڑی سی یہ گلو لگا کے وہاں سی سے تھوڑا سا دبا دیتی ہوں اور سیٹ کر کے رکھ دوں گی تو کچھ پھول اور پتنیاں لیا دی ان کو بھی میں گلو لگا کے اس طریقے سے سیٹ کر کے رکھ دوں گی ایسا لگے گا جیسے وہ ان کے ساتھ پہلے سے ہی اٹیچ تھیں کچھ فلار ہیں چھوٹے چھوٹے وہ اس طرف جو خالی سائڈ ہے اس پہ لگا دوں گی بہت ہی بیوٹی فول یہ لک دے گا اس طریقے سے یہ جو خالی سائڈ ہے وہاں پہ چھوٹے چھوٹے پھول لگا دیں گے ایک سائڈ بھری بھائی ہے زیادہ ایک سائڈ پہ چھوٹے چھوٹے فلار تو ایسے کاموں میں محنت ہی صرف درکار ہوتی ہے اور اس میں مشکل کچھ بھی نہیں ہوتا بلکل آسان ہے سارا بار کرنا ہے تو میں نے یہاں پہ ساری لگا لیے اس کے بعد میں سو سٹیچ کروں گی سلائی مشین سے سادہ سلائی مشین ہے کنارے کنارے پہ سلائی لگانی ہے سارے فلار کے پتنیوں کو بھی دونوں سائی پہ باری بھی کنارے کی سلائی لگا لیے نہیں ہے اسی طرح سے سارا فلار میں نے تیار کر لینا ہے ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک بھی کر دیں اور چینل کو سبکرائب کر دیں تاکہ ہر نئے آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن سب سے پہلے آپ کو مل سکے سب سے پہلے آپ نے پیچ بہت خوبصورتی کے ساتھ سفائی کے ساتھ تیار کرنا ہے جس طرح سے میں نے آپ کو پچھلی ویڈیو میں بتایا ہے اس کے بعد سے سفائی کے ساتھ آپ کا لگانا کام ہے تو اس طرح سے بہت ہی اٹریکٹیو آپ کی شرٹ بن جائے گی یہ دیکھیں میں پاس بلکل پرین فیبرک تھا کارٹن کا اس کے اوپر میں نے یہ ورک سارا کیا ہے تو کتنی بیوٹیفول یہ لوک دے رہا ہے بہت خوبصورت یہ کڑھائی اس کے اوپر لگ رہی ہے تو آپ یہ ضرور ٹرائی کیجئے گا بہت خوبصورت لگتے ہیں اس طرح کے بعد آپ کو یہ کام کر کے بہت خوشی بھی ملے گی ریسینٹلی میں نے بیوٹی پینٹ کی کٹنگ اور سٹیچنگ شیئر کی تھی آپ کے ساتھ وہ لیفٹ اور فیبرک تھا یعنی بچہ ہوا سائٹ سے فیبرک تھا اسی کے ساتھ کا یہ کمیز ہے یہ بھی سائٹ سے بچہ ہوا کپڑا تھا تو اگر آپ اس کے علاوہ فروگ کٹنگ سٹیچنگ سیکھنا چاہتے ہیں وہ بھی لیفٹ اور فیبرک سے تو وہ میں اپنے چینل پر پہلے ہی کافی ساری ویڈیوز اپلوڈ کر چکی ہوں بہت بیوٹی فلسی فروگ اس طرح کے بین جاتی ہے سائٹ سے بچہ ہوئے کپڑے سے تو میرے چینل کا ویزٹ کریں لنک بھی آپ کو دسکرپشن میں مل جائے گا بلو لگانے کا ہمیں فائدہ یہ ہوا ہے کہ پیچ خود بخود اپنی جگہ پر بیٹھ گیا ہم آرام سے سٹیچ کر سکتے ہیں آپ نے بلکل آرام آرام سے سٹیچ کرنا ہے جلدی نہیں کرنی تو سفائی کے ساتھ بلکل اپنا کام کرنا چاہیے اس کے اگر آپ کو پینٹ کی اپری کی اس کے ساتھ کی جو ویڈیو میں نے اپلوڈ کی ہے وہ دیکھنیا تو آپ کو لنک وہ بھی دسکرپشن میں مل جائے گا میں دسکرپشن میں ڈال دوں گی اس کے ساتھ جو پینٹ کی اپری کی میں نے کٹنگ اور سٹیچنگ سکائی ہے وہ بلکل پلین تھی اس طرح سے آپ اپنے گھر بیٹھے یا اپنی شرٹ کو فری آف کورس تیار کر سکتے ہیں آپ بیوٹی بل سی لک دے سکتے ہیں آپ بیوٹی بل سکتے ہیں پیس جہاں سے میں نے شروع کیا تھا وہیں پہ آکے ختم ہوا ہے یہ چھوٹے فلاہ جو میں نے ساتھ اٹیچ کیے تھے گلو کے ساتھ ان کو بھی میں وہاں سے سٹیچ کرلوں گی کنارے کنارے سے پتنیوں کے ساتھ ساتھ تو یہاں پہ سارا پیس میں نے تیار کر لیا یہ دیکھیں کتنی صفائی کے ساتھ یہ تیار ہو گیا ہے اور صاف کپڑا اتنا پیارا بن گیا ہے جیسے ریڈی میرڈ اور برینڈڈ کرتی ہو یہ اس کی بیک سائیڈ ہے کتنی صفائی کے ساتھ بنی تو یہ دیکھیں کس طریقے سے ہم نے آسانی کے ساتھ گھر میں ہی سارا کرتا تیار کر لیا جیسے برینڈڈ کرتا ہو اب باز آتی ہے کہ جو ادھر سائیڈ چاک ہیں وہ کس طرح سے فولڈ ہوں گے کڑھائی تھوڑی سی کٹی کٹی سی نظر آ رہی ہے تو اس کا طریقہ کاروی میں آپ کو ادا دیتی ہوں میں نے یہاں پہ سارا سٹیچ کر رہی ہے سٹیچنگ میں نے آپ کو نہیں دکھانی تھی پہلے بتایا تھا تو یہ اس کا نیک میں نے تیار کیا پائپنگ گھر پہ ہی بنا کے میں نے جو فیبرک بچا تھا پیچھے پہ سلیٹ کھولا ہے ٹیچ بٹن لگا دیا ہے اور فرانٹ پہ میں نے یہ تھوڑی سی بکرم لگا کے فرانٹ پٹی بنا دی ہے یہ سائیڈ چاک دیکھ لیں میں نے الہدہ سے فیبرک لے کے فرانٹ سائیڈ پہ صرف وہ پٹی سی بنا کے لگا دی ہے تاکہ کڑھائی کور ہو جائے تو یہ ساری لکھ آپ کے سامنے ہیں یہ میں نے بکرم کے ساتھ تیار کی ہے تھوڑا سا پیس بچا ہوا تھا کپڑے کا جو اس کے ساتھ کا تھا کمیز فرانٹ میں نے تیار کی تھی یہاں پہ سلیوز میں نے فل رکھیں یا ہاف سلیوز میں نے نہیں رکھیں ویسے بھی سردیوں کا سیزن ہے تو یہ ہماری فائنل لکھ ہے فرانٹ کی یہ دیکھیں میں نے بچی کے پہنے آکے بھی آپ کو دکھائی ہے ساتھ کیپری ہے اوپر کمیز ہے بہت ہی پیارا لگ رہا ہے ماشاءاللہ تو امید کرتے ہوں آپ کو یہ آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک کر دیں اور پریس میرے چینل کو سبکرائب کر دیں ملتے ہیں نئے ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ